امید ہے کہ آپ تمامی حضرات باخیر و عافیت ہوں گے اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے آمین دیکھئے حضرات نہایتی خوشی اور پرسکون ماحول میں اید الاغحہ گئی توہار مکمل ہوا اور قربانیاں بھی پیش دی گئیں اللہ تعالی ہماری اور آپ کی بلکہ ہر مسلمان کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سوال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان جانور کو آرام آرام جانور کو آرام سے زباہ کیوں کرتے ہیں ایک بار میں کرتن کیوں نہیں اڑا دیتے تکلیف پہنچاتے ہیں جانور کو زباہ کر کے کھاتے ہیں ماہ سہاری ہیں انسان کو ساکہہاری رہنا چاہیے سبزیاں کھانے چاہیے دیکھئے دونوں اعتراضوں کا جواب انشاءاللہ آپ کو ابھی مل جائے گا نمبر ایک جانور کو جھٹکے سے زباہ کیوں نہیں کرتے اور زیادہ ماہ سہاری کیوں ہوتے ہیں دیکھئے جانور کو زباہ کرنے میں ٹانگیں باندھ کر اس کے پاؤں باندھ کر آرام آرام سے زباہ کرنے میں بہت سارے فائدے ہیں نمبر ایک جب ہم اس کی ٹانگیں باندھ لیں گے پاؤں باندھ کے لٹا لیں گے تو وہ سکون سے رہے گا اور ایک دم اس کی کردن اڑا دیں گے تو بے چین ہو جائے گا تڑپ جائے گا کودہ پھرے گا بھاگے گا پریشان ہوگا تکلیف اور زیادہ بڑے گی لیکن ٹانگیں باندھ کے لٹا کر پرسکون ماحول میں جب اس کی دھیرے دھیرے ایک رگ دو رگ تین رگ ہم کٹ دیں گے چار رکاڑ دیں گے تو جو خون کا دوڑان ہے وہ برابر جاری رہے گا اور سارا خون بہ آسانی نکل جائے گا جس میں گوشت میں جراسیم پیدا کرنے کی صلاحیت تھی وہ سارا خون باہر آ جائے گا لیکن ایک ہی بار میں ہم زباہ کر دیں تو وہ خون گوشت میں رہ جاتا ہے بڑے بڑے ڈانٹروں کا کہنا کہ اس طرح کا گوشت انسان کو نقصان دیتا ہے اور بڑی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے دوسری بات کہ جب ہم جانور کو زباہ کرتے ہیں تو رسی سے باندھ لیتے ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت میں حکمت ہے برکت ہے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنا چاہتے تھے تو آپ نے ہاتھ پیر باندھ دیئے تھے اسماعیل علیہ السلام نے خود پسیت کی تھی کہ آپ ہاتھ پیر باندھنے کہیں ایسا نہ ہو میں تڑپوں تو آپ کے ہاتھ کہاں بجائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو پورا کرنے سے کہیں رہنا چاہیں تو سب سے بڑی بات تو ہمارے نبی یہ ہے کہ ہمارے نبی یہ سنت ہے ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی مدینہ کے داردار صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قربانیں کیا کرتے تھے دوسری بات انسان کو ماسہ ہری نہیں ہونا چاہیے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کو کھا کر پیٹ بھڑ دیے اگر کسی جانور کو کسی جنتو کو تکلیف پہنچانا اگر گناہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیوں بنایا؟ شیر ہیرن کو کھا جاتا ہے بھینسوں کو کھا جاتا ہے بھیڑیے بڑے بڑے کتے جو اکثر بڑے چنگلوں میں رہا کرتے ہیں یہ زیادہ تر اپنے سے چھوٹے جیب کو پکڑ کر کھا جاتے ہیں اور دیکھیں جتنے بھی جانور اپنے سے کمزور جیب کو پکڑ کر کھاتے ہیں ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ کیلے دار ہوتے ہیں چوچ والے ہوتے ہیں اور جو جانور کھائے جاتے ہیں جنہیں پکڑا جاتا ہے جیسے ہیرن بھینس بیل ان کے دانت چھپل ہوتے ہیں تو پتہ چلا جن کے چھپل دانت ہوتے ہیں وہ ماسہاری نہیں ہوتے ساکہاری ہوتے ہیں اور جن کے کیلو والے دانت ہوتے ہیں وہ ماسہاری ہوتے ہیں اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیلو والے دانت دیں ہیں آپ دیکھ لیں سامنے کے دو دانت اوپر کے چھوڑ کر اور نیچے کے چھوڑ کر باقی سیڈ میں جتنے آگے بڑھتا جائیں گے کیلو والے دانت آپ کو نظر آئیں گے اور اگر شاکہ ہاری ہونے ہی مقصد تھا سبزیہ کھانے ہی مقصد تھا ساگ بغیرہ کھانے ہی مقصد تھا تو یہ بتیس دانتوں میں جو بیس دانت کیلو والے ہیں اللہ تعالی نے آتانا فرماتا پتہ چلا کہ انسان بھی ساکہ ہاری کے سات سات ماسہ ہاری بھی ہے اس لیے کہ سامنے کے دو دانت چھپل ہیں باقی پیچھے کو سب دانت کیلے دار ہیں یعنی انسان ماسہ ہاری ہے تو اللہ تعالی نے ماسہ ہاری بنایا ہے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے جانور کو زباہ کرنا چاہیے اور کیوں انسان ماسہ ہاری ہوا کرتا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم واللہ وعنم السلام